بات کرتے ہیں اگلی خبر کی ہریانہ میں آرٹی ایسوسیشن کی ہرطال کا آج تیسرا دن ہے آرٹی ای ٹریڈنگ کو بند کرنے کمیشن میں بڑوتری کرنے اور مارکٹ فیس میں کٹوٹی کرنے کی مانگ کو لے کر لگاتار پردشن کر رہے ہیں تیسرے دن گوہانہ کی انازمنڈی میں آرٹی بڑی سنکھیا میں کرنال کے لیے روانہ ہوئے آرٹیوں نے کہا کہ سرکار نے مانگ نہیں مانی تو بڑے سطر پر آندولن کیا جائے گا مہی کرنال میں آرٹیوں نے ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے کر ویرود پردشن کیا تو کیسل کی انازمنڈی میں سبھی آرٹی اور منیم اکھٹا ہوئے اور سرکار کے خلاف نارے بازی کی کو دیکھتے ہویا جو کرنال جو میٹنگ رکھی گئی ہے پورے یعنے کی ساری منڈیاں گئے اب سی ایم صاحب کو کیا پنسوک پنگے کرنال پہنچ کرنے سب کا جو سر سب کا پیٹ کا سوال ہے سرکار جو ہے پچھلے چھ سال سے ہمیں لگاتار تیو ہے آرٹیوں کو پرساند کر رہی ہے ابھی جو انہوں نے تیئی سارٹ کو ایک لیٹر نہیں کھاڑا جس کے تیاد انہوں نے یہ نیم لگو کرنے کا فیصلہ کر رہا یہ نیم ایک ایسی پرکلیا ہے جو کبھی لگو نہیں ہو سکتی اور ہم نے بار بار اس کو چیلنج کیا کہ جو چیز لگو نہیں ہو سکتی مبارک نہیں ہیں تو اس کو لاجب کرنے کی پوسیسٹیوں کر رہے ہیں اسی طرح سے ہماری آرٹی جو ہے انہوں نے دائی پرسنٹ سے کم کر دی ہے جو مبارک نہیں ہیں آج ہم ساری ناجمنڈی پورے ہریانے کے ناجمنڈیاں کرنال میں کٹھی ہو رہی ہیں وہاں پر سی ایم سیٹی کا سی ایم کا نواز کا گھراؤ کریں گے باقی منڈیوں میں جو آج کے لیے آوک آئی ہوئی ہے جیمیداروں کا مال ہے جیمیداروں کا کوئی پریشاند نہیں آرٹیوں کی طرف سے آنے دی جائے گی مال اتروایا بھی جا رہا ہے اس کو صاف سپائے بھی کروائی جا رہی ہے لیکن بھی کہے گا اور تو لے گا نہیں بات کرتے ہیں اس وشے پر رتیا سے ہمارے سمماد آتا آشوک گروبر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور کرنال سے سمماد آتا لکشی ورما ہمارے ساتھ ہیں آشوک سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں کیا کچھ شکایتیں ہیں رتیا میں آڑتیوں کی اور کیا کچھ ستیتی ہے وہاں بتائیے ذرا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی درسکی ہے کہ اناج بندی کو آج بند ہوئے تیسلا دن ہے صوبے دس بجے سے لے کے ایک بجے تک آڑتی ہیں جو مارکٹ کمیٹی کارالے کہاں کے زرنے پر بیٹھتے ہیں وہ سرکار کو کوس رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اینیم پوٹل جو آیا ہے وہ کافی گات تک ہے اس سے وپاریوں کا باری نقصان ہوگا جو سرکار نے یہ سکیم لائے ہیں اس کو طرح تو واپس لیا جائے اس کے علاوہ مارکٹ جو فیس ہے ایک پرسنٹ سے بڑھا کر چار پرسنٹ کی گئی ہے اس کا بھی ویبرود کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی انیک کو مانگے ہیں جس سے کی وپار منڈلہ پوری طرح ٹھپ ہو جائے گا جو ان کی مانگے ہیں ان کو ماننا جائے اور یہ جو اناپ سناپ سرکار سکیمے لے کے آئے ہیں اس کو طرح پر باب سے واپس لیا جانا چاہیے آج جو رتیا سے باری سنکھیا میں جو وپاری ہیں وہ آپ کرنال کے لئے وانا ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کرنال بات کر لیتے ہیں لکشے ہمارے ساتھ ہیں لکشے میں دیکھ پا رہا ہوں کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ ان کی پرتکریاں لینا چاہیں اور اس کے علاوہ کرنال میں جمعورہ لگ رہا ہے آڑتیوں کا لگاتار بتائیے کیا کچھ اپ ڈیٹس اور لیڈس آپ کے پاس کشب بلکل بات کی جا جس سرکے سے لگاتار تین بین سے جو آڑتی ہیں وہ ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تھے اور آج جس سرکے سے تیسرا دن ہڑتال کا تھا اور جس سرکے سے پورے پردیش بھر کے جو آڑتی ہجاروں کی سنکھیا کے اندر آج کرنال کے اندر پہنچے ہوئے تھے جس سرکے سے بات کی جائے مکہ منتری کا آواز ہے وہاں پر تمام جو پردیش کی آڑتی ہیں ہجاروں کی سنکھیا کے اندر آج گیاپن دینے پہنچے تھے اور کچھ آڑتی ہمارے ساتھ جنے جا رہے ہیں کیونکہ آج جس سرکے سے سڑکوں پر اتر رہے تھے کالے جھنڈے لے کر اتر رہے ہیں سیدھی بات کر رہتے ہیں رجنیش کیا کچھ بتانا چاہیں گے جس سرکے سے آج ہڑتال کا تیسرا دن تھا کیا کچھ رہا آج کرے تھا آج ہم تیسرا دن ہڑتال کر رہا سرکار نے جو ہے اسی طرف سے کوئی پوزٹیف رسپانس نہیں آیا تو آج ہم سیم آواز پر پاس گئے گھراؤں کیا تھا اور وہاں پر ہم نے گیاپن دیا تھا سیم کے جو ارسلیاں بکلا ساپ اور آگے بھی ہمارا ایسی گلوز جاری رہے گا جب تک سرکار ہماری مانگیں نہیں ماننے گی ہزاروں کی سنکہ میں پورے پردیش کی جو آڑتی پہ وہ پوچھے نیرنے کیا نکلا آخر نیرنے یہ نکلا کہ سرکار جب تک ہماری باتیں نہیں مانتی تو ہم تل تک اگر نہیں ماننے گی تو پرسو پر آمران لنچن پر بیٹھیں گے کارلان بندی میں پورے آرانہ سے چھ سات آڑتی جو آئیں گے اور وہ آمران لنچن پر بیٹھیں گے سرکار جو مانگیں نہیں مانتے قریبا اب جس طرح سے بات کی جاری ہے آج مکہ منتری کے اواز جی ہیں ان کو آپ لوگوں نے گیاپن سوپا اب جس طرح کے ستمام پورے پردیش کے آڑتی پہنچے تھے اب آنے والے سمیے میں کی جو رنیتی ہے جس طرح کے ساتھ آمران لنچن پر بیٹھیں گے کچھ لوگ بھی بیٹھے بھی ہیں کیا کچھ اب سرکار کا کوئی ایسا میسیز پوزٹی میسیز آپ کے اور سے مکھیں مانگیں ایک بار وہ جس طرح کو روک بتا گی اگر سرکار نہیں ماننے گی تو ہم سٹائکز رکھیں گے بندی میں کام نہیں کریں گے اور مکھیں مانگیں ہماری یہ ہے ای نیم کی ہے جو سرکار زبردستی ہمارے پر لاغو کرنے گوار لگ رہی ہے ہماری جو آڑت ہے جو سرکار نے کم کر دی ہے دائی روپے سے ڈائی پرسنٹ سے چھاڑی سروے کر دی ہے ہمارا جو جو آپشن ہے ہم نے بولا تھا کہ سی ایم صاحب نے بولا تھا بلدیا ہمیں کہ ہم آپشنل پیمنٹ کریں گے یا کسان اپنی مرضی سے خود لے گا یا آرٹی سرو لے گا تو وہ بھی انہیں انڈریکٹ کر دی ہے اور جو فیس ہے وہ ایک پرسنٹ سے بڑھا گا چار پرسنٹ کر دی ہے ہماری یہ مانگے ہیں دلکار دبردستی ہم سے ہمارے پر بپار کو خراب کر دی ہے کچھ اور آڑتی ہیں اسے بات کریں سرداد جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے جسے کیسے آج سی ایم آواز کا گھرات کیا گیا پورے پردیش کے آرٹیوں دوارا کیا کچھ آج کا میسیج میسیج یہ ہے سرکار تو کچھ سمجھ نہیں رہی آرٹی یہ تو بپار کو ختم کرنا جاتی اس کو اور ان کو کچھ پتہ ہی لگتا بھی کیا ہونا کیا کرنا ہے یہ آفٹر لبی کیار کرتی ہے ان کو اوپر والے کو کچھ نہیں بتا تبھی کیا کیسے سرکر سے بات کر جاری ہے کس آج ہو ہے پیمٹ کے لیے بات کر جاری ہے کہ آرٹیوں سے آپ کے سامنے سے بات کر سکھ کر کے پیمٹ آ لیے آپ لوگوں کو اس سے کیا کچھ ایسا جی پیمٹ تو مین پیمٹ کا ہی ہے پر اس سے زیادہ جونسا ہے نا وہ بھی ہمیں یہی نہیں پتا بھی خریددار کون ہے بیار کا کوئی خریددار ادھر آگے جیری ہمیں اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کون ہے کون بیمٹ دے گا کون اٹھائے گا کون باردہ نہ دے گا اور کیسے بیمٹ جائے گی اس چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اب رنیتی کیا رہے ہیں رنیتی تو آگے ہڑتا آلی ہے پردیس کیا رہے ہیں بلکل کہنا کہیں ابھی تک پہ جو ہے ابھی گیابن جرور سوپ دیا گیا ہے جو مکھے منتری کے اویلٹی ہیں انہیں گیابن جرور سوپ دیا ہے کرنال کے اندر آ کر اب دیکھنا آئی ہوگا کہ اندر سمجھے میں کیا خوش ان کی مانگو پر نینے لیا جاتا ہے وہ ابھی دیکھنے والی بات رہی ہے کشاک جی بہت دھنیواز آپ کا جانکاریوں کے لیلکش آپ نظر بنا کر رکھیں